واللہ خبیر بما تعملون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر حامید شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل درد درد پہ آج سوال یہ ہے حضرت صاحب وظائف کا اثر آج کل کیوں نہیں ہوتا اتنی محنت کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا آخر کیوں ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ قرآن سے ہمیں نفع نہیں ہو رہا برائی مہربانی میرے سوال کا جواب ضرور دیں میں شدہ سے منتظر ہوں یہ ہیں جی ارشد سیال صاحب کھاریاں سے ارشد سیال صاحب اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو ایک تو وہ جواب لمبا بہت ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں جب جواب دوں تو میرے موں سے کوئی ایسی بات نکلے فکرہ نکلے لفظ نکلے جس سے آپ کی دلازاری ہو یا آپ کو کوئی میرے اندر تکبر کا تاثر جو ہے وہ محسوس ہو تو جو میں بولوں گا بوزہ توجہ کے ساتھ سن لی جئے گا اس کے اندر ہی آپ کا جواب ہوگا بلکہ تمام حضرات کے لیے شافی جواب ہوگا جو دن رات وظائف تو کر رہے ہیں لیکن انہیں نفع نہیں ہو رہا انہیں وجہ معلوم ہو جائے گی کہ ہمیں نفع کیوں نہیں ہو رہا حضرت سہینا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص ہو یعنی اپنے امتی کو نماز پڑھتے دیکھا وہ بڑی خشو غضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا سہینا موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو اس شخص کو نماز پڑھتے بہت خوش ہوئے تو رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ یہ نوجوان یہ میرا امتی کتنی محبت کے ساتھ کتنے جذبے کے ساتھ کتنے خشو غضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اے اللہ یہ جو مانگ رہا ہے تو اس کو عطا کر دے اس کی جھولی بھر دے رب نے فوراں آواز دی اے میرے کلیم یہ ایک ہزار رکت پڑے اب جواب آ رہا ہے آپ کے سوال کا توجہ رکھئے گا یہ ایک ہزار رکت پڑے دو رکتیں نہیں ایک ہزار رکت پڑے یہ ایک ہزار حج کرے یہ ایک ہزار عمرہ کرے یہ ایک ہزار دینار میری راہ میں روزانہ خرچ کرے اور یہ ایک ہزار غضوات میں یعنی تیرے ساتھ جنگوں میں شریک ہو میں اس کی دعاوں کو قبول نہیں کروں گا میں اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کروں گا جب تک یہ زکاة نہیں دیتا اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں بولوں گا تو آپ کو ہو سکتا ہے برا بھی لگے جب تک یہ زکاة نہیں دیتا میں اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ حج عمرہ بھی قبول نہیں ہے اور تیرے ساتھ جنگ میں شریک ہو جہاد میں شریک ہو غزوے میں شریک ہو اس کی شرکت کو بھی میں قبول نہیں کروں گا کیوں میرا حکم ہے زکاة یہ زکاة نہیں دے رہا نوافل پڑھ رہا ہے اللہ کا حکم ہے اشر زکاة فرض نماز والدین کی خدمت حقوق العباد ہم فرائز کی ادائیگی سے مو موڑے ہیں اور وظائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں فرائز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وظائف ہیں ہماری مرضی کے تو ہزار سال بھی اللہ والو ہم وظائف کرتے رہیں گے لیکن فرائز ادا نہیں کریں گے تو رتی برابر بھی نفع نہیں ہونا بلکہ ہم اپنے وظائف کے نیچے آکہ ہی دب جائیں گے رجت کا شکار ہو جائیں گے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی چھنچے گا اور ہماری زندگی کیا ہو جائے گی عذاب ہو جائے گی یعنی مالی تندستی کا شکار ہو جائیں گے گھر میں لا علاج بیماریاں ڈیرے ڈال لیں گی گھر کے اندر لڑائی جگڑے ہوں گے اور جو چوتھا عذاب میں بتاتا ہوں کہ زلط کا نظام چلے گا اور اتنا چلے گا کہ ککھوں ہولے ہو جامان گے یہ چار عذاب ملیں گے وظائف کرنے پہ بجائے کے نفع ہونے کے اور آپ تو میرے سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے ہمیں وظائف سے نفع نہیں ہو رہا تو بھئی پہلے فرائز پہ توجہ دیں فرائز پہ توجہ دیں پانچ کام جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو وظائف کی دنیا سے نفع ہونے والا نہیں ہے پانچ کام کون سے ہیں پانچ وقت کی نماز خضری عمل کے حسار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو راہ سونے سے پہلے ایک تسبیح سعید الاستغفار کی کرنی ہے رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اگر آپ یہ کہیں کہ گھر میں رشوت کا پیسہ آئے حرام کا پیسہ آئے خنزیر گھر آئے نجائز منافع گھر آئے بانڈز کا پیسہ آئے سود کا پیسہ آئے اور وظائف سے اثر نہیں ہونا فرض عبادت سے بھی اثر نہیں ہونا تو رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور آنکھوں کی حفاظت یہ پانچ کام اگر آپ نہیں کر رہے آپ کو نفع ہونے والا نہیں ہیں اب اگلی بات پانچ وقت کی نماز خضری عمل کے حسار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پاک راہ سونے سے پہلے ایک تسبیح سعید الاستغفار کی رزق حلال کماؤ اور کھاؤ آنکھوں کی حفاظت اب اگلی بات آپ میں سے کوئی کہتا ہے یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں حضر صاحب ہم یہ پانچ کام کر رہے ہیں ہمارا کام پھر بھی نہیں بن رہا یعنی ہمیں وضائف سے نفع نہیں ہو رہا ان پانچ کام کی بنیاد ہے توبہ اگر آپ نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو ان پانچ کام سے بھی نفع نہیں ہوگا وضائف تو اگلا مرلہ ہے ان پانچ کام کو موسر کرنے کے لیے بنیاد ہے توبہ جب تک توبہ نہیں ہوگی نماز سے نفع نہیں ہوگا درود پاک سے وہ نفع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا اس تغفار سے جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا اسی طرح بلس کے حلال کما بھی رہے ہیں پوشش کر بھی رہے ہیں وہ نفع نہیں ہوگا کسی طرح کا گناہ آپ ساتھ کر رہے ہیں آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن کوئی اور گناہ کیے جارہے ہیں جب تک اللہ بلو کامل توبہ نہیں ہوگی یہ پانچ عمال نفع نہیں دیں گے اور اگر آپ کے توبہ کے بعد یہ پانچ عمال ہی نہیں ہیں اور آپ پرشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ نے وظائف شروع کر لیے تو یہ وظائف آپ کو زندہ زمین میں گار دیں گے نہ آپ زندوں میں رہ جو گے نہ آپ مردوں میں رہ جو گے تو یہ مکمل ایک میکنزم ہے مکمل ایک پروٹوکول ہے ایک طرقہ کار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ کا دل مطمن ہو جائے میری بات پہ تو میری بات پلے باندھ لیں انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اگر میری بات پہ آپ کا دل مطمن نہ ہو تو میدان بھی آپ کے پاس ہے گوڑا بھی آپ کے پاس ہے اور شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے جہاں بھاگنے آپ بھاگ لیں جہاں تک گوڑا دھڑانے آپ دھڑا لیں آج میری بات کو رد کر کے بس یہ کریں آپ تاریخ لکھنے آج کی کیا ہے تین مہینے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنا کہ مجھے یہ اورادو وظائف کر کر کہ تین مہینے میں کیا ملا ہے اور اگر تین مہینے کے بعد آپ یہ سمجھیں میں پہلے سے بھی بتر ہو گیا ہوں تو چپ کر کے شافی کی بات مان لیں اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا اور اگر تین مہینے کے بعد آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں آپ نے اندر جھانگتے ہیں اپنے حالات کو پر نگاہ ڈال رہے ہیں کہ میرے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اللہ آپ کو مبارک کرے پھر آپ جس رستے پر چل رہے ہو آپ چلتے رہو تو آج کے دور میں اگر وظائف سے نفع اٹھانا ہے تو جو طریقہ کار یا جو اصول پہلے لوگوں کے لیے تھا وہ ہی ہمارے لیے ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ پہلا کام اے اللہ میری توبہ کسی بھی طرح کا گناہ ہے کبیرہ یا سگیرہ گناہوں سے توبہ اس کے بعد پانچ عمال پانچ بات کی نماز خضری عمل کا حسار سارا دن کا ملی والے پہ درود جونسا مرضی پڑھو راست سونے سے پہلے ایک تصویح سعید الاستقفار کے رزقِ حلال کماؤ اور کھاؤ آنکھوں کے ہی فاظت اب ان پانچ کام کو موثر کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس میں حسبِ توفیق صدقہ دیتے رہنے بات سمجھ جاریے آپ میں سے وہ حضرات جنہیں خضری عمل معلوم ہیں انہیں تو سو معلوم ہیں جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سننے انہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے آپ یوٹیو پہ جائیں وہاں جا کر لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامید شافیب آپ کے سامنے ہمارا اوفیشل چینل آرزو ہمارا اوفیشل چینل پیغام یہ دونوں چینلز آجیں کہ ان کو اوپر خضری عمل ہوگا وہ آپ نے سن لینا چھوٹا سا بیان ہے ہر نماز کے بعد آپ نے خضری عمل پڑھنا آپ کے اوپر جو اثرات ہیں وظائف کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ کے اوپر جادو کی وجہ سے بندش ہے کسی نے روحانی بندش کی ہوئی ہے مالی بندش کی ہوئی ہے صحت کی بندش لگائی ہوئی ہے کسی طرح کی بھی بندش لگائی ہوئی ہے وہ بندش بھی کھل جائے گی الگ سے آپ نے کوئی علاج نہیں کرنا یہ پانچ عمال آپ نے تادم موت کرنے ہیں انشاءاللہ عزیز آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر بیل فرض آپ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو اس کا ایک طریقہ کار ہے وظیفے کی شرائط ہیں آپ ہمارے اوفیشل چینل تلاش پہ جائیں جون سے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں پورا اس کا طریقہ کار ہم بتاتے ہیں اس کے مطابق کریں انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بھی نفع ہوگا تو یہ مکمل ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس طریقے سے چلیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا جب یہ پروٹوکول آپ توڑیں گے یا اس میکانیزم کو آپ نظر انداز کریں گے تو میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ شافی نے قیامت تاک کا وقت دیا ہوا ہے دونوں رستے آپ کے سامنے ہیں جس پہ آپ کو چلنا آسان ہو آپ کی مرضی ہے اللہ آپ کے لئے آفیت والا سلامتی والا خیر والا معاملہ فرمائے چاہے آپ دائیں طرف چلیں چاہے آپ بائیں طرف چلیں دنیا مہر میں وہ تمام لوگ جو وضائع پڑھ پڑھ کر ہلکان ہوئے ہیں کام ان کے بن نہیں رہے ان سب کے لئے میری یہ گزارہ ہے جو پانچ عمال میں نے بتائی ہیں شرائط کے ساتھ طریقہ کاربت ہے اس کے مطابق عمال کریں انشاءاللہ عمال سے نفع ہوگا کل بھی قرآن میں شفاہ تھی آج بھی قرآن میں شفاہ ہے اور آنے والا دن میں بھی انشاءاللہ قرآن میں شفاہ ہی شفاہ ہے کل بھی قرآن جو ہے وہ باعثی رحمت تھا الحمدللہ آج بھی باعثی رحمت ہے صرف فرق یہ ہے کہ جس طرح نفع اٹھانا ہے ہم اس طرح نفع اٹھا نہیں رہے اپنی لاعلمی کی وجہ سے آپ کو بھی اجازت ہے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں ان پانچ عمال کی اجازت اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ پانچ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت یما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين